خداوند یسو مسیح کے خوبصورت اور بابرکت تری نام میں میں وینجلس دانش پیٹر سانگڑ کے ایک دہاتی علاقے سے آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں در حقیقت یہ سانگڑ اور ٹنڈو آدم کے قریب کہیں ایک گوٹ ہے اور میں آج خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ موقع مجھے فراہم کیا کہ میں آپ کو یہاں پر لے کر آؤں ہماری منسٹری کئی سارے سالوں سے ان علاقوں کے اندر خدمت گزاری کے کام میں سرگرمی کے ساتھ مصروف عمل ہے اور آج میں شکر گزار ہوں خداوند کا کہ یہ موقع مجھے آیا کہ میں اسے آپ تک لے کر آؤں آج میرے بہت اچھے دوست ہیں ہماری منسٹری کو کوارڈینیٹ کرتے ہیں اس علاقے کے اندر اور کئی سارے دوسرے دہاتوں کے اندر بھائی گیانچند ان کا نام ہے یہ بطور پاسبان بھی یہاں پر خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور بہت زبردست طریقے سے خداوند نے ان علاقوں کے اندر استعمال کر رہا ہے تو بھائی گیانچند کیسے آپ طبیعت کیسی آپ کی ہے؟ شکر ہے خدا کا سب ٹھیک ٹھیک ہے ہم سانگر سے دو دیات علاقے میں رہتے ہیں مارواری کبیلے سے ہیں ہم ہمارے علاقے میں ہمارے کبیلے میں خدا کی خدمت کر رہے ہیں ہلیلویہ سو ہم خاص کر آپ لوگوں کے بھی شکر گزار رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ کابیلے میں ہو اور آپ کے وسیلے سے ہمارے علاقے میں خدمت کی ہوئی ہے بڑی بات ہے کہ آپ کی وجہ سے یہاں پر ایک سکول چل رہا ہے یہ سکول کی ہی بات آج خاص کر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور انفیکٹ آج کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے لیکن رائز اپ ان گریس مشن سکول یہاں پر ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسا وہ چل رہا ہے آپ کیسے بچوں کے اندر ترقی کو دیکھ رہے ہیں کیا تبدیلی اس گوٹ کے اندر آئی ہے شکر ہے خدا کا سب سے بڑی بات ہے دنیا میں تہلیم کیونکہ تہلیم جس قوم میں نہیں ہے وہ برباد ہو جائے خاص کر دیکھیں تھے جو مارواری لوگ ہیں ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ تہلیم سے محروم ہیں بلکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں وہ کپڑے خرید کرے بیگ شکر خرید کرے اور چیزیں خرید کرے بچے کو اسکل میں جا کے چھوڑیں لیکن ہم اس بات پہ خدا کا شکر گزارے ہیں کہ ہمیں جو اسکل ملا ہے اس میں جو بھی سارا خرچہ ہمارے جو مشن ہے جو بھائی نے نام لیا مجھے نام نہیں آرہا ہے وہ کر رہا ہے جو بیگے بچوں کے خرچے ہیں وہ کر رہا ہے سو ہم شکر گزارے ہیں تیس بچوں کا ٹارگیٹ ہے لیکن ہم راپورٹ میں تیس بچے ہیں لیکن خدا کا شکر ہے ہمارے پاس ساٹھ بچے ہیں اور بہت سارے گاؤں علاقے ہیں وہاں پہ اسکل کی ضرورتیں اور بھی کام کرنے کی ضرورتیں ہمارے جو بہن بھائی جو دیکھ رہے ہیں ہم ان کو روکیسٹ کرتے ہیں کہ اسی طرح سے ہمارے دیہاتی علاقوں میں گاؤں میں جاؤ اور بھائی کے ساتھ مل کر خدمت کرو آپ اپنے حساب سے کام کرو اور کلامہ لکھا ہے کہ اس علاقے میں جاؤ جہاں تب اب تک ییسو کا نام نہیں پہنچا ہے حقیقت ہے بہت سارے قبلے ہم ہندو قبلے میں بھی جو ہندو قبلے اس میں بھی بہت سارے اور قبلے جیسے بھٹے میگوار ہے اور بھاگڑی ہے اور دوسرے اور بھی قبلے کچھی قبلے کولی قبلہ ہے اس سے بہت سارے قبلے لیکن وہاں تک خدا کا کلام نہیں پہنچا ہم خود ابھی تک پورے مارواری کو نہیں پہنچا ساگے تو یہ تو بہت سارے قبلے ہیں سو آپ ہمارے لئے بھی دعا کریں ہم تقریباً دس گاؤں میں خدا کے عبادت کرتے ہیں سو اسی طرح خدا کے نام کو جلال میں میں خداوند سے آپ کے لئے یقیناً دعا گوں بھائی گیان چند کے مسیح یسوع آپ کو خوب ان علاقوں کے اندر استعمال کرے اور اور کسرت سے اور کئی سارے لوگ آپ کے ساتھ مل کر اس کام کو آگے لے کر جائیں آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ جس قوم میں تعلیم نہیں ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے شہادت دیتی ہے کہ وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے لیکن میں شکر گزاروں خداوند کا کہ آپ جیسے بھائی ہیں جو محنت کر رہے ہیں ایسے علاقوں کے اندر اور آپ کی جتنی بھی ٹیم ہے یہاں پر آپ کی جو ساتھی دوست ہیں آپ کی فیملی بڑی مددگار ہے ہماری بہن آپ کے ساتھ بہت جبردست خدمت کرتی ہیں سو ان ساری باتوں کے لئے میں شکر گزاروں آج کرسمس کے خوشی کو منانے کے لئے ہم یہاں پر آئے تھے تو کیسا آپ نے محسوس کیا یہاں پر لوگوں کے بیچ میں جب ہم نے توفہ بھی دیئے ہم شکر گزارے ہیں ان بھائیوں کا جو بلکہ ہمارا یہاں پر تین سو اڈائی سو لوگوں کو گفٹ دیئے گے کرسمس کے حوالے سے سو سے بڑی بات ہے کہ گریبوں کے لئے جاکٹ یا صدری پہننے کے لئے یہ گریب لوگ ابھی تک پاؤں میں جوتی نہیں ہیں لوگ جوتی نہیں استعمال کرتے ہیں یہ حقیقت ہے لیکن بہت سارے لوگ ہیں دنیا ترکی کیے لیکن بلکل یہ غلط بات ہے دنیا نہیں ترکی کیے لیکن مالدار لوگ انہوں نے ترکی کیے سو آپ یہ لوگ گھر دیکھ رہے ہیں اور اس کے جو یہ بھائی ہمارے جا رہے ہیں مہند مذہوری کر رہے ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں سو کہنے کا مقصد یہ یہ ہے کہ ان کی پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ یہ اچھے کپڑے پہن سکے اور اچھے جوتے لے سکیں سو بہت سارے چیزوں کے اور بھی ضرورت اور اچھے گھر بنا سکے کیونکہ انسان ہوتے ہوئے انسانی ضرورتیں بہت بھی ہے روحانی اور جسمانی فوراک دونوں کی ضرورتیں سو ہمارا جو بہن بھائی جو یہ دیکھ رہے ہیں ہمیں اس کو رکیش کرتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ علاقے میں جاؤ یا بھائی سے کارپریٹ کرو بہت سارے گاؤں ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا میرے گاؤں میں اسکول چل رہا ہے میں خوش ہوں لیکن مجھے تب خوش ہوگی جب دس گاؤں اور خدا کے نزدیک ہیں کہ خدا کا کلام قبول کریں گے سو اب جتنے بہن بھائی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں میں آپ کی دعاوں کے لیے اور اگر آپ ہمیں مالی اعتبار سے مدد دیتے ہیں میں آپ کا دل سے شکر گزاروں لیکن جیسا ابھی بھائی گیان چند نے اس بات کو کہا ہے اسے یاد رکھیں کہ یہ کھیتی بہت بڑی ہے اور یہ فصل بطھیری ہے لیکن ہم ایسے بہنوں اور بھائیوں کی تلاش کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ کہیں گے جو کہیں گے جی میں حاضر ہوں خداون تیری خدمت کے لیے سو میری عزیز بہن میرے بھائی میں آپ کا شکر گزاروں ہمیں ضرور اپنی دعاوں کے اندر یاد رکھیں اور ہماری منسٹری کو یاد رکھیں اور میں اس بات کو سچ بتاتا ہوں کئی ساری دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں لیکن آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے یہ کام کرنے کے لیے خدا انسانوں کے لیے انسانوں کے ہاتھ کو استعمال کرتا ہے ہاں وہ فضل دیتا ہے وہ رحم کرتا ہے وہ ہماری مدد بھی کرتا ہے لیکن وہ ہاتھ ہمارے ہی استعمال کرتا ہے سو آئے مل کر اس کام کو کرتے ہیں اور ہم آنے والے دنوں میں اسے آگے لے کر جانا چاہتے ہیں گروت دیکھنا چاہتے ہیں اس دہاتی علاقے کو آپ نے دیکھا ہے اور ضرور آپ سوشل میڈیا پر اور ٹیلویجن پر ہماری ریپورٹس کو دیکھیں گے but I want to encourage you let's be together and work together to take the gospel and the kingdom of God ahead in the tribes and nations in Pakistan خداوند آپ سب کو برکر دے خداوند ہمارے ملک خوبصورت پاکستان کو برکر دے